ہم بدقسپتی سے ان پانچ ملکوں میں سے ہیں جہاں سب سے زیادہ ایک بیماری ہے اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروت سٹنٹڈ گروت کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ کٹ کٹ پہ پہنچتے ہیں نومنوک بچے کے پہلے ایک ہزار دن بہت اہم ہوتے ہیں ان دنوں میں بچوں کی غزائیت پر دھیان نہ دیا جائے تو وہ سٹنٹنگ کا شکار ہو سکتے ہیں ہم پینتالیس فیصد پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں جو زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے پیچھے رہا گئے ہیں اسی لیے پاکستان میں پہلی مرتبہ سٹنٹنگ کی روک تھام کے لیے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور ان کے دو سال سے کم ہوں میں بچوں کے لیے اے ساس نشنوما کا اجراء کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں ملکے تیرہ ازلاں میں اڑتالیس اے ساس نشنوما مرادت شامل ہیں اے ساس نشنوما ایک کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرین ہے جس کے تحت وضائف کی سہماہی ادائیگی سہت بکش زافی گزا کی استعمال حفاظتی ٹیکوں کا کورس آگاہی ٹریننگ سیشن میں شمولیت اور میڈیکل چیک اپ سے مشروط ہے ماں اور لڑکوں کے لیے پندرہ سو روپے اور لڑکیوں کے لیے دو ہزار روپے سہماہی نشنوما وظیفہ مقرر کیا گیا ہے مزید معلومات کے لیے 0800-264-777 پر کال کریں فلاہی ریاست کا قیام ہماری منزل حکومت پاکستان